موسیقی 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 اس میں اتپن جاتک کے بسے میں آپ کو جانکائٹ دے جا رہا ہوں یدی بچے کا جنم نو یا ی یو ہے انگلیس میں ن ہو گیا اور ن اور وائی نو یا ی یو اگر ہوتا ہے تو یہ جو چار اچھا ہوئے نو یا یو یو تو یہ چار چرد ہوئے تو ان میں جب آپ کا یہ نام ہے تو اس کا مطلب آپ کا نشت ہوا جیسٹھا اور منگل کی راشی ہوتی بریشش کی راشی ہوتی اس کی جن ہے تو بودھ کا نشت ہوتا ساتھیوں تو اس میں جو بچے جنم لیتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ سرل ہردیک ہوتے ہیں بدیمان ہوتے ہیں بہت تک شبودی ہوتی ہے دھرم پرانک ہوتے ہیں اور انتی کے کاریوں میں سدیو بادھاوں سے انیک بادھاوں شکت ہوتے ہیں تھا ان کے جیون میں انتی کے جو مارک کے سمجھ آتا ہے تو کوئی بادھاوں پتپن ہو جاتی ہے اور انتی رکھ جاتی ہے تو یہ تو ہوا ایک پرانک سنکیت کی کیا ہو سکتا ہے تو ہر ساتھیوں ہمارے بدوانوں نے ہماری رسیوں نے ہر چیز کا بیدھان بنایا ہے کہ اگر اگر آپ کے جشتان شتم جرح ہوا ہے تو اس حانی کو دون کرنے کے لیے نشت کی سانتی کرانی چاہیے ہوئے جیسے ہم نہ بھگرہ سانتی کرتے ہیں نہ اسی طرح سے نہ چھتروں کی وسانتی کر لینے چاہیے اس کو کر لینے سے آنے والی پرسانیوں سے مکتی مل جاتی ہے تو اب چاروں چڑھ میں الگ الگ پھل بتانے آپ کو جا رہا ہوں جیدی پرثم چڑھ جنب ہوا ہے تو کیا ہوا بڑے بھائی کے لیے رشت کر ہوتا ہے اگر جیسٹھا نشت کے پرثم چڑھ جنب ہوا ہے تو جیسٹھا تو دوسرا جیسٹھ مطلب اپنے جیسٹھ بھلاتا کے لیے یہ ہانیپرد ہوتا ہے اور دوسرے چڑھ میں دوسرے چڑھ جنب ہوتا ہے تو چھوٹے بھائی کے لیے ہانیپرد ہوتا ہے اور تیسرے چڑھ جنب ہوا ہے تو پیتا کے لیے ہانیپرد ہوتا ہے اور چوتھے چڑھ جنب ہوتا ہے چوتھے چڑھ جنب ہوتا ہے اس کا ناکھ یوں سے بنا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے تو سوائنگ اپنے اور پتاک دونوں کے لیے کشت کارک ہوتا ہے اتھا جس چھانچت کا جنم ہی بچے کے لیے بھلے بہت تیز دیماغ ہوگا بہت پرشانی مطب کی انتی کرے گا لیکن وہ جنم میں کن کوئی پرشانی لے کے آئے گا تو اس لیے بہتر اچھا رہے گا کہ آپ جیسے منعب سے چرچا کیا تھا کہ بھاوہ بیش میں آج کل جمانے میں لوگ بچہ پیدا ہوا تتکال اس کو دیکھنے سے لے جاتے ہیں تو میں آپ سے صلاح دون دینا چاہتا ہوں کہ جب بچہ جنم لے تو آپ اپنے پنڈیس سے اپنے پروہیس سے اتھا دیشتر جمانے میں آپ کائمرہ سے موبائل سے آپ کو پاس یہ دی ہو بیوستہ ہو تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ کیا بچہ مون سنگر کو نشتر میں تو نہیں ہے یعنی مون سنگر کو نشتر میں بچہ جنم لیا ہے تو پہلے اس کی سانتی کرائیں چونکہ سانتی ستائیسی میں دین باد ہوگی اس لئے اس کے پہلے اس کو نہ دیکھیں تو چھیک رہے گا ویسے جو ابھکت مون نشتر ہوتے ہیں جو آج اس کے طرح میں اگلے ویڈیو میں کروں گا وہ زیادہ ہنکارک ہوتا ہے اس کی سانتی کرنے سے پر بچہ کو تو نہیں دیکھنا چاہیے اور نشتروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کو لیکن کوشش کریں کہ ایوائٹ کریں کہ نہ دیکھیں نہ دیکھنے سے اس کے مطلب جو اشو پر بھاو میں کمی رہے گی دیکھنے سے اشو پر بھاو میں کچھ بھردی ہو جاتی ہے تو بہتر ہی رہے گا کہ سانتی کرانے کے بعد ہی بچے کو آپ مودھ میں لیں گرچے کو کھلاں کھلاں میں یہ اچھا رہے گا تو میں نے آپ کو یہ جسہ نشت کے چارچنے میں جنب لینے کے الگ لگ فل کیا ہوئے میں نے آپ سے سرچا کیا عرصہ ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی اور آپ اس سے اپنا لاب اٹھائیں گے تو ساتھیوں آپ نے ہمارے ویڈیو کا سرچن تک دیکھا اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنواد ساتھ بار ملتے اگلے ویڈیو میں نئے بھی سے پر سب تک لئے نمسکار یہاں کو بہت بہت دھنواد